پاکستان کے لئے خطرہ بھی صرف ویرات کولی ہو سکتے ہیں ویرات کولی اگر پچھ پہ کھڑے ہوگے نا پاکستان کے بڑے سے بڑا پیسر بھی نہیں جا سکتے نئی میچ لے کے جاتے ہیں نیو یورک ٹائمز نے بھی اسی وجہ سے ہی ان کا پوسٹر وہاں پر لگایا کیونکہ ویرات کولی کو یو ایسے میں اور لوگ کرکٹ نہیں جانتے لیکن باقی کھلاڑیوں کو نہ جانتے ہیں مبابر اعظم کو لگا دیتے ہیں کون جانتے ہیں ان کو وہاں پر یو ایسے میں تو ویرات کولی کا ہی بنتا تھا تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جنہوں نے فیچر کیا ہے نا اپنی پاپولیٹری کے لیے کیا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ویرات کولی کا کس کو نہیں پتا لاس تیاری سینڈ لیو میسی کو انہوں نے بیٹ کیا ایتھلیٹک آفر ڈائیرز آوارڈ اپنے نام انہوں نے کیا ایرکارٹس ان کے سارے یا کرکٹ میں اگر کوئی ہے نا بیس مین تو ویرات کولی ہے ویرات کولی ڈیزاب کرتا تھا دیکھیں ویرات کولی نے کرکٹ جس سائب پر پہنچا ہے نا وہ یہ بندہ ڈیزاب کرتا تھا وہ کرکٹ کے بجانے سے مچھوڑ نہیں وہ اس نے کرکٹ کو جتنا مشہور کر دیا نا اس کے چرچیاں میں دیکھنے کو ملتی ہے میں نے دیکھ رہا تھا کہ ویرات کولی کی وہ والی تصویر لگی اس طرح کر کے وہ کھڑے ہوئے ہیں جو ایم سی جی کے اندر جنہوں پاکستان کے خلاف جو میچ انہوں نے جتوایا تھا تو وہ کرکٹ کے جس چیئے کا میرے خیال میں سب سے بہترین چیز تھی جو ویرات کولی نے کی تھی اٹھارہ بولوں پر اٹھالیس رانچ رہ گئے تھے انہوں نے اپنی منوایا ہے خود کو ویرات کولی نے کہ میں یہ چیز ہوں آپ کس بھی ہاپ پہ کہہ رہے ہیں ہمارے کسی کرکٹر کی لگے آپ کا کون سی اٹھنا کہ اس کا اتنا کرکٹر لیول کا ہے جس کی پکچر جا کے لگے ایک وقت تھا ہاں مارے پاس تھے بہت 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 بڑے لیجنٹ تھے ویرات کولی پاکستان کے لیے کیلنا اس کا مزلہ ہے ہم پاکستان نہیں کیلنا یہ تیدی تیدی بہت دیکھیں ویرات کولی کسی بھی ٹیم کے خلاف کڑا ہو جائے وہ تو ان کو ناکوچنے جب بہت دیتا پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کو بچہ سمجھتے ہیں ہماری ٹیم کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں انپریڈکٹیبل تو ہم ہیں ہی ہم بھی اپنے دن پر کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اون دا پیج اگر دیکھا جائے تو انڈین ٹیم بہت زیادہ سٹرونگ نظر آ رہی ہے ایک وقت تھا کہ فوٹبال فوٹبال ہوتی تھی ٹھیک ہے اب کرکٹ کرکٹ ہے کرکٹ کروانے والا جو ویرات کولی ہے ٹھیک ہے کرکٹ کو فیموس کرنے والا ویرات کولی ہے جب ایک یہ کتنی بڑی گیم کو انٹرنیشنل لیول کو ایک پرموٹ کر رہا ہے آدمی تو اس کو کوئی نہیں کرے گا سلام علیکم سلام پاکستان ورسیز انڈیا جو کہ نو جون کو ایک دوسرے سے دونوں کا ٹاکہ ہونے جا رہا ہے ورڈ کپ ٹی ٹوانٹی میں تو ان کے لیے جو پرومو یعنی کہ جو پوسٹر لگا ہے یو ایس اے کے اندر وہ ویرات کولی کا لگا ہے وہ بھی نو یورک ٹیم سکیئر کے اوپر جہاں پر بہت کم ہی لوگوں کا دیکھ رہے ہیں کبتہ ہے اتنے بڑے ویرات کولی لیجر بن چکے ہوئے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں آپ سر کنگ کولی کی وجہ سے کرکٹ کو پہچان ملی ہے جس طرح سے دنیا یو ایس اے کے اندر اتنا کرکٹ کا ٹرینڈ نہیں ہے لیکن وہ لوگ ویرات کولی کو ضرور جانتے ہوں کیونکہ ویرات کولی ٹاپ تھری ایتھلیٹس میں آتے ہیں رونالڈو میسی اور تیسرے نمبر پر ویرات کولی آتے ہیں بلکہ اب تو ویرات کولی نے میسی کو بھی بیٹ کر دیئے پچھلے دنوں جو مقابلہ ہوا تھا اس کے اندر ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ ووٹ جو تھے میسی کو ملے تھے اور سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو تھے وہ ویرات کولی کو ملے تھے یہاں سے آپ ان کی مقبولیت کا اندازہ کر چکے ہیں تو ویرات کولی جو کرکٹ کے ایمبیسیڈر ہیں مطلب آپ دیکھیں دنیا میں کرکٹ کی پہچان جو ہے ویرات کولی کی ہی وجہ سے ہے جس طرح سے وہ پرفارم کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے جو ہے آن دا فیلڈ اور آف دا فیلڈ جس طرح سے اپنا ایک کریکٹر شو کیا ہے پاکستانی پلیئرز پاکستانی ٹیمز اور پاکستانی یعنی جتنے بھی بیٹسمن ہے کیا یہ انڈیا کے کسی بھی پلیئر کے پرابر جا سکتے جو اس ٹیم ہیں نہیں جا سکتے بلکل بھی نہیں جا سکتے بولنگ کی میں بات کر رہا ہوں چاہے آپ بولنگ کی بات کر لیں اب تو یہ کمپیریزن کرنا ہی بیوکوفی ہوتی ہے دیکھیں ان کی کوچنگ دیکھیں جس طرح سے ورتے ہیں جس طرح سے ٹیلنٹ کو سنبھال کر رکھتے ہیں اسے پولش کرتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو فٹنس نہیں پوری ہوتی ہے ایک میچ کھیل کے دوسرے میچ میں کوئی انجر ہو کے بیٹھا ہوتا ہے چاہے انشاء کو دیکھ لیں اب ہاریس روف کو دیکھ لیں وہ کہتا ہے میں فٹ نہیں ہوں ڈیڈیکیشن کی میں آپ کو بات کرتا ہوں پاکستان اور انڈیا کا فرق بتاتا ہوں آپ کو انڈیا کا کوئی پلیئر ایسا پتا دے کوئی بولر بیٹسمن ایسا پتا دے جو آئی پیل کے علاوہ انڈیا کی لیگز کے علاوہ باہر کی لیگز کھیلتا ہوں کوئی بھی نہیں کھیلتا ہمارے ہاں اس روف کو پہلے بولا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے جا رہا ہے اسٹریلیا میں کہتا ہوں میں انفیٹ ہوں اسی اسٹریلیا میں بگ بیش لیگ کھیل رہا ہے جہاں پاکستان کی ٹیم کھیل رہا ہے ہمارے جو پلیئر ہیں بابا رازم ہو گیا باقی پلیئر بھی کافی بڑے بڑے نام ہیں لیکن ہمارے آج تک کسی پلیئر کا اس طرح یعنی کہ پچر ان کی فیچر نہیں کی گئی جیسے ویراد کولی کی کی گئی ہے مطلب ان کا یعنی کہ واقعہ ہی استقبال جو ہے جو ہے یو ایسے میں کیا جا رہا ہے یو ایسے میں کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں بہت بڑی بار ہے کہ فرسٹ ہے وہاں پر وڑکا پوڑا اور وہاں پر پاکستان کے کسی پلیئر کی بجائے صرف ویراد کولی کی ہی فیچر کی گئی ہے بولو کہ وہاں اٹھا کے بٹھائے گی آپ کی گیم کے سر پر ایسے نہیں اب سکرین پر آگئے ہو پہلے جب سکرین پر انسان نہیں ہوتا پھر لوگوں جب سکرین پر آئیتا اپنے ٹائلنٹ پر اوپر جاتا ہے وہ اپنے ٹائلنٹ پر گیا اپنی پرفورمیس کے سر پر اوپر گیا اس نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو دکھایا ہے ورلڈ کو تو ورلڈ نے آ کے اسے اپی شیڈ کیا ہے وہ اس کا حق بنتا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے بھائی بات کرتے ہیں لوگوں کو ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے لوگوں کو ایڈمائر کرتی ہے اور اپنی طرف ان کو اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ کرکٹ جو نہیں بھی دیکھتا لیکن وہ ورات کولی کو ضرور دیکھتا ہے تو یہی وجہ ہے نیو یورک ٹائمز نے بھی اسی وجہ سے ہی ان کا پوسٹر وہاں پر لگایا کیونکہ ورات کولی کو یو ایسے میں اور لوگ کرکٹ نہیں جانتے لیکن باقی کھلانے کو نہ جانتے ہیں بابر آزم کا لگا دیتے کون جانتے ہیں ان کو وہاں پر یو ایسے میں تو ورات کولی کا ہی بنتا تھا تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لئے لوگوں کے لئے کہ ورات کولی جو ہے یو ایسے کے اندر بھی اسی طرح سے پاپولر ہیں جس طرح سے وہ ایشیا کے اندر ہیں تو اس کی ریزن یہی ہے کہ ورات کولی نے جس طرح سے انہوں نے پرفومنس ریز دی ہوئے ہیں جس طرح سے اون دا فیلڈ انہوں نے پرفومنس کیا اور آف دا فیلڈ جو جسٹر جو کریکٹر انہوں نے شو کیا ہے پندرہ سے اٹھانہ سال سے وہ کرکٹ کے اندر ہیں اور ہر دفعہ انہوں نے ہر پریشر میچ کے اندر انہوں نے جو ہے اپنی ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کیا کوئی بھی آپ میچ دیکھ لیں جہاں پر ایڈیا کی ٹیم فسی ہوتی ہے تو وہاں پر ورات کولی ہی آپ کو نظر آتے ہیں کھیلتے ہوگا مجھے میں ورات کولی پاکستان کے خلاف کھیلیں گے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ یہ انانسمنٹ ہونے جا رہی ہے لیکن کافی ہاتھ تک وہ کہہ رہے کہ ہو بھی گئی ہے تو کیا کہیں گے ورات کولی پاکستان کے لیے کتر خطرناک سب ہی تو سکتے ہیں ورات کولی پاکستان کے لیے کھیلنا ہے اس کا مزلہ ہے پاکستان نہیں کھیلنا یہ تیری تیری بات ورات کولی کسی بھی ٹیم کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ تو ان کو ناکچنے جب واضح تھا پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کو بچہ سمجھتے ہیں جیسے کوئی پرسنل ہی دشمنی نہیں ہوتی وہ ایسے کھیلتے ہیں پاکستان کے خلاف ایک بہر ایک آردک پانڈیا کمال کا کھیلتے ہیں پاکستان کے لیے خطرہ بھی صرف ورات کولی ہو سکتے ہیں ورات کولی اگر پیچھ پہ کھڑے ہو گے پاکستان کے بڑے سے بڑا پیسر بھی نہیں جا سکتے نئی میچ لے کے جا سکتے ہیں میں یہ کہوں گا ورات کولی کہ اب جو مرضی ٹوپی کٹھال ہو جیسے مری ورات کولی اوپر ہے ورات کولی میرا تو خیال ہے یہ باتیں کرنا ہمیں بنتی نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے نورمل ہے ہمارے لیے یار ورات کولی وہ کھیلتا ہے وہ گیم کرتا ہے اپنی پرفومنس دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں پلیر ہوں جیسے وہ پہلے دن سے کھیل رہا ہے آج بھی ویسے کی ویسے اس کی پرفومنس ہے جب اس کی پرفومنس ہوگی اپنی گیم کو گیم سمجھ کے کھیلے گا اپنی عوام کے لیے اپنی کنٹری کے لیے کھیلے گا تو لونیا اپیشیٹ کرے گی اپیشیٹ کیوں نہ کرے بھائی وہ پرفومنس کر کے دکھا رہا ہے ورات کولی کی وجہ سے اولمپکس یہ اندر بھی آپ کو یاد ہوگا اولمپکس میں کرکڑ کو ایڈ کیا گیا ہے صرف گیا کہ ان کی پاپل ایڈ کی کو دیکھتے ہوئے اتھلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو یعنی کہ ابھی میسک کے ساتھ بھی آپ نے بات کی تھی کمپیرزن کیا گیا وہ بھی ورات کولی ون کر چکے ہوئے ہیں تو ورات کولی یعنی کہ اس ٹائم جائنٹ ہے پوری یعنی کہ کرکڑ کی دنیا گیا میں نے دیکھ رہا تھا کہ ورات کولی کی وہ تصویر لگی بھی اس طرح کر کے وہ کھڑے ہوئے ہیں جو ایم سی جی کے اندر جنہوں پاکستان کے خلاف جو میچ انہوں نے جتوایا تھا تو وہ کرکٹ کی اس ٹی کا میرے خیال میں سب سے بہترین چیز تھی جو ورات کولی نے کی تھی اٹھارہ بولوں پر اٹھالیس ہرانچ رہ گئے تھے اور نائنٹی پرسنٹ پریڈکٹرز کہہ رہے تھے کہ انڈیا یہ میچ جیت چکے اور ٹین پرسنٹ تھا پاکستان جی چکے اور ٹین پرسنٹ اینیا کے چانس تھے لیکن وہ ٹین پرسنٹ کو ورات کولی نے کنورٹ کیا ہنڈرڈ پرسنٹ کے اندر وہاں پر آپ جیتنے مرضی بڑے پلیئر کو لے کر آ جاتے جیتنے مرضی ہارڈ اٹر ہوتا شاید افریدی لے آئیں کرس گیل لے آئیں ڈیوی لے آئیں اٹھارہ بولوں پر اٹھالیس رنس جو ہے وہ بہت بڑا ایک مارجن ہوتا ہے کوئی بھی پلیئر میرے خیال میں نہیں کر سکتا وہ کارنامہ جو وہاں پر ورات کولی نے کیا تھا پاکستان کے کسی پلیئر کی کیوں نہیں اس طرح یعنی کہ پچر فیچر ہوئی جیسے کہ ورات کولی کی پچر فیچر ہوئی ان کا نام دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان پلیئر بھی مشہور ہے بٹ ورات کولی کے مقابلے میں ان کو دی جانے کے لئے دیکھیں اگر پاکستان کی بات کی جائے پاکستان میں ایسا کوئی پلیئر ہے یعنی ایسا جس کی پیورٹ ایڈیوکیشن ہو کرکٹ کے لئے بابر آدم میں تھوڑے سے سپاک نظر آتی ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے اگر بات کی جائے پاکستان کی آپ بات کریں ورات کولی کے مقابلے میں تو ورات کولی کے مقابلے میں پوری دنیا میں کوئی ایسا کرکٹر نہیں ہے جس کی اتنی پین پولونگ ہو جو اس کے کیلیبر کا ہو یہ سیدھی سیدھی بات کہیں کہ کرکٹ میں اس کے کیلیبر کا ہو کوئی بھی نہیں ہے یار دیکھیں آ کے سچین ٹنڈولکر کا کب سے ریکورٹ بنا اس نے آ کے ان کا ریکورٹ توڑا ہے بڑے بڑے کرکٹر بڑی بڑی ٹیموں میں دیکھنے کو ملے ہیں بڑے بڑے بیٹسمن ریکی پونٹنگ جیسے دیکھنے کو ملے ہیں ہمیں لیکن وہ بھی نہیں ریکارڈ توڑ پہ بڑے کولی آ کے توڑ پہ دیکھیں اس کرکٹ کو اس کرکٹ کے ساتھ بیٹ کیا جائے نا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے بیٹ بندہ کر ہی نہیں سکتا بڑا فرق ہوتا ہے سلو کرکٹ میں فاسٹ کرکٹ میں آشکل کی بڑی فاسٹ کرکٹ ہے فاسٹ کرکٹ میں رہ کے بڑے ریکورٹ بنا جانا اور اس دور کی کرکٹ کا ریکارڈ توڑ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے جو ویرات کولی ہی کر سکتا ہے ایک وقت تھا کہ فوٹبال فوٹبال ہوتی تھی ٹھیک ہے اب کرکٹ کرکٹ ہے کرکٹ کروانے والا جو ویرات کولی ہے ٹھیک ہے کرکٹ کو فیمس کرنے والا ویرات کولی ہے جب ایک یہ کتنی بڑی گیم کو انٹرنیشنل لیول کو ایک پرموٹ کر رہا ہے آدمی تو اس کو کوئی نہیں کرے گا اس کو بھی اس کا ریٹرن ملے گا تو وہ اس کو ریٹرن مل رہا ہے یار اس کو جہاں مرضی آپ دیکھ لو اس جیسا پلیئر آل ورلڈ میں مجھے نہیں نظر آتا جیسے اس کی بیٹر کوئی بھی اس کی شوٹ ایسی نہیں لگتی وہ ہاف کھیل رہا ہے پوری شوٹس کھیلتا ہے یار کمال کی بیٹنگ ہے تو اب بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی گروپ میں دوبارہ سے آگئے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اور دونوں کو پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکرا ہوگا تو کیا لگتا ہے پاکستان کی ٹیم تیار ہے اس ٹائم جو کہ ٹی ٹوئنٹی کا جب ورلڈ کپ جا کے انڈیا کے مقابلے میں کھیل چکی کی لازٹ ٹائم تو تو آپ کے ساتھ پاکستان کے حالات ہے یار پاکستان کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی تک پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا ہی نہیں تو یہاں سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا